نمشکار حریبومی ٹی وی کے اس خاص پروگرام میں ایک بار فیدہ پاس سواگت ہے ویدھان سفاد چناؤ محض دو فرلانگ دور ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ایسی 29 سیٹیں جو کانگریس کے گلے کی فاس ہیں اس بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان سیٹوں کے بارے میں جو بھازپا کی راہ کٹھن بنا رہی ہیں اگر 2019 کے چناؤ کو دیکھیں تو تین سیٹیں ایسی تھی پونڈری رانیا اور پرثلا جہاں بھارتی زندہ پارٹیوں میں دوروں کی جمالت جب دھو گئی یہ تین سیٹیں تو ہیں ہی اس کے علاوہ 11 سیٹیں ایسی تھی جہاں جیت کا مارجن بلکل نام ماتر کا تھا چاہے اس کو یمنانگر، کرکشترا، پیوہ، کیتھل، گنور، فتیعباد، رتیہ، سونا، ہتھین، ہوڈل اور بڑھخل یہ سیٹیں وہ تھی جہاں جیت کا مارجن مہج اتنا تھا کہ اگر سوئی ادھر سے ادھر ہوئی تو پاساب لات سکتا ہے لگاتار دس سال سکتا میں رہنے کے بعد بھازپا پھر میدان ملترنے جا رہی ہے لیکن ان چودہ سیٹوں پر پارٹی کی رن نکتی کیا ہوگی یہ دیکھنا روچک ہوگا پارٹی ان چودہ سیٹوں پر کیسے پار پائے گی اسی پر سرچہ کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں بھادرگر سے وشت پترکار رویندر راتھی رویندر یہ چودہ سیٹیں ہیں جو بھازپا کے لیے کڑی کٹھنائی دکھ رہی ہے یا بھازپا کے لیے مشکل سیٹیں نظر آ رہی ہیں تو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ تین سیٹیں تو وہ تھی جہاں دوزار انیس میں بھازپا میدانوں کی جمالت جبت ہو گئی اور لیکن جو یہ گیارہ سیٹیں ہو رہے ہیں وہاں جو جیت کا مارزن ہے وہ بلکل کم ہے چاہے وہ کشترکی لگا لیں صبح صدا کی اچھو کروڑا بلکل تھوڑے سے مارزن سے ہارے چاہے وہ کیسے لگا لیں لیلہ لیلہ رام جیتے تھے رندیب سرجے والا تھوڑے سے وٹوں سے ہارے تو اب کیا رن نیتی رہے گی دیکھو پرنجی بازپا جو ہے وہ ہومورک میں سب سے مجبوط پارٹی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کی بہتے جنتہ پارٹی کا جو نیترتب ہے وہ ہومورک بہت کرتا ہے لیکن کئی بارنا ایک موہ پاس رہے تینیتاؤں کا مجبور ہی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو ٹکٹ دینا وہاں پر پارٹی کا چکھا جاتی ہے اگر آپ دیکھو لگاتار جن چودہ سیٹوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان سیٹوں پر اگر دیکھیں تو پرتیاشیوں کو لے کر بھی جو چین تھا وہ بھی کٹ گرے میں ہیں جیسے آپ بات کرتے ہیں پرتلا کی جو نین پال راوت ہیں جو انڈیپینڈنٹ ایمیلے بنے ہیں دوزار چودہ میں وہ بی جی پی کی ٹکٹ پر چناؤ لڑے تھے اور اس سمیں دوسرے نمبر پر رہے تھے اس بار ان کی ٹکٹ کاٹی تو جو بی جی پی کی جو سون لال جن کو ٹکٹ دی گئی وہ تیسرے نمبر پر رہے تو اس کا مطلب کو ملا کے جو دعویداری کا جو فیصلہ تھا پرتیاشی چین کا جو نینے تھا پارٹی کا وہ غلط رہا اور مطلب اسی طریقے سے کئی نینے رہے باجپا کے جو اگر وہ پرتیاشیوں کا چین کرتے یا وہاں کئی جگہ بھی طرح گات کی ستی ایسی رہی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا جس کا کامیاجہ وہ سیٹ ہار کر یا مارجنالی جیت کر بی جی پی کو بجوارہ کرنا پڑا جی پنڈ جی نیروندر ایک پیوہ کی سیٹ ہے سندیب سنگھ وہاں جیتے تھے تو یہ جیتے تھے تو پانچ جار تین سو چودہ ووٹ سے تھے لیکن جیت کا مارجن چار پوائنٹ تین پرسنٹ تھا لیکن چناؤ کے بعد جو ہوا سندیب سنگھ کے جیسی طرح چرچاؤں میں آئے تو اب وہ ستی ویگر نظر آ رہی ہے بلکل پنڈ جی سندیب سنگھ کو اگر بی جی پی دوبارہ میدان میں اتارتی ہے تو بی جی پی کے لیے یہ چناؤ پچھلے سے زیادہ چناؤتی پون ہوگا کیونکہ پچھلی بار وہاں ایک انڈیپینڈنٹ امیدوار تھے سوامی سندیب آمکار انہوں نے ایکیس ہزار تات سو پچھتر ووٹ لیے تھے اس بار وہ کونگریس کے خیمے میں ہیں جبکہ کونگریس کے جو مندیب چٹھا ہے وہ بہت زیادہ پیچھے نہیں تھے انہوں نے بھی سیتیس ہزار دو سو نینیان میں ووٹ لیے تھے جی جی پی کے لیے دیر سنگھ جو ہے انہوں نے بھی چودہ آزار آٹھ سو چیاریس ووٹ لیے تھے اب جی جی پی کی وہ ستیتی نہیں ہے پردیش میں یہ جو چودہ سیٹے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے نا تو دوسرے اور تیسرے نمبر پر جی جی پی ہی دوسرے پر اور کچھ پر تیسرے پر لیکن برطمان میں جو دو ازار چوبیس میں چناؤں ہونے جا رہے ہیں اس میں جی جی پی اس تیتی میں نہیں ہے اس کا سیدھا فائدہ کونگریس کو ہونے جا رہا ہے جہاں جی جی پی کمجور ہو رہی ہے ان ایلو کمجور ہو رہی ہے اس کا سیدھا لاب وہ مد داتا بیسیکلی وہ جاٹ مد داتا ہے یا کسان وہ جی وہ ان کا لاب باجبہ کی بنسبت کونگریس کو ہوتا دکھ رہا ہے تو یہ بھی بی جے پی کے لیے ایک بڑی چنو ہوتی ہے پیوہ کے علاوہ جیسے اب کیتھل کی بات کریں پنجیب کیتھل میں لیلا رام جو ہیں وہ بارہ سو چھیاریس وٹوں سے جیتے رندیف سرجے والا کونگریس کے فائر برانڈ پروکتہ نیشنل لیڈر اور وہ لیکن اگر آپ دو ازار چودہ کے چناؤں سے دو ازار انیس کا چناؤں کمپیر کریں نا پنجیب تو دو ازار چودہ میں سرجے والا کو یہاں سے پینسٹ ازار پانسو چوبیس وٹ ملے جبکہ اس بار سرجے والا اکتر ازار چار سو اٹھارہ وٹ لے گئے مطلب ان کی قریب چھے سے سات ازار وٹ بڑی ہیں چودہ کے مقابلے میں اگر آپ تلنا کریں تو یہاں جو جے جے پی کے امیدوار تھے رامپڑ ملک وہ اگر چھے ازار تین سو اٹھاون وٹ نہیں لیتے یا وہ میدان میں نہیں ہوتے تو وہ فائدہ وہ اس بار بھی رنڈیف سرجے والا کو ملتا جو شاید اس بار رنڈیف سرجے والا کی کیتھل سے آسان ہے باجپا کے لیے مشکل دکھ رہی ہے اسی طریقے سے ہم رائی کی بات کریں سونیپت جو ہے وہاں پر اس بار کونگریس کا ایم پی بھی بنایا ہے کونگریس کے پرتیشی جیتے ہیں اور مہنلال بڑولی جو لوگ سب اچناو آ رہے ہیں یہ پچھلی بار رائی سیٹ سے مارجنلل دو ازار چھ سو باسٹ ووٹوں سے جیتے ہیں وہ بھی تب جیتے ہیں جب یہاں سے نہیں نہیں رائی سیٹ سے اور یہاں سے رائی سیٹ کا ایک اور بہت تگڑا ہی تھی آس ہے دو جار چودہ میں یہاں سے جیتیرت دییا کونگریس کے جیتیرت دییا ماتر تین ووٹوں سے جیتے تھے انہوں نے اندرجیت کو تین ووٹوں سے آ رہا ہے تھا اور اس چناؤں میں وہ بی جے پی کے مہنلال بڑولی سے چھبیس سو باسٹ ووٹوں سے آر گئے لیکن اس میں خاص بات رہی جے جے پی جو اپن چرچہ کی شروعات میں بات کی کہ وہاں سے اجیت آنتل تھے جے جے پی کے پتیاشی انہوں نے سترہ آزار ایک سو سہتیس ووٹ لی یہ ڈیسائیٹ سی ووٹ تھے جنہوں نے کونگریس کو اس چناؤں میں ہار کا موہ دکھایا تو اسی طریقے جب بات کریں فتح آباد سیٹ فتح آباد سے دوڑا رام ودایق بنے اور دوڑا رام تیس سو ووٹوں سے جیتے پنجی یہاں یہاں اس سیٹ کا بھی اگر اتیاز اگر ہم دیکھیں تو دو ازار چودہ میں یہاں نا انہیلو کے بلوان دولت پوریہ بھی دائے جی تو یہ انہیلو کا گڑ رہا ہے یہ سیٹ اس میں کوئی دور آئے نہیں انہوں سمیں ساٹھ سے سترہ آزار ووٹ ملے تھے لیکن اس چناؤں میں کیا ہوا کہ باہ انہیلو کولیپس کر گئی اور جو کونگریس تھی وہ تیسرے نمبر پر ہی رہی کونگریس کے پرلال سنگھ گلہ کھیڑا تھے جی تو ان کو بیس ہزار آٹھ سو اٹھانوئی ووٹ ملے ہی وز نوٹ اینی ویر لیکن جے جے پی جو تھی وہاں دوسرے نمبر پر رہی پندجی اور وریندر سیواج جو تھے ان کو چو اتر ہزار ووٹ ملے جی تو یہاں دیکھیں گے کہ اگر دودارام کی ٹکٹ کٹتی ہے تو کلدیپ کے لیے ایک اور زٹکا ہوگا یہ ہے کیونکہ کلدیپ کو لگتاں زٹکے مل رہے ہیں تو دودارام کیونکہ ایک پوائنٹ آٹھ پرسنٹ ووٹ سے جیتے تھے میج تو اب وہ سنگٹ میں ایستیتی اور لوگ سبا سناؤو میں بھی آپ نے دیکھا کہ شیل جانے وہاں پہ بھاری بھر کم کام کیا ہے فتی آباد میں یہاں سے دو ازار چودہ میں جو بی جے پی کی امیدوار تھی سنیتا دگل حالانکہ انہیں اس سمیں ہار کا مو دیکھنا پڑا تھا لیکن ایسی اٹھ کلیں اگر دودارام کی ٹکٹ کٹتی ہے تو سنیتا دگل جو پہلے سانسد رہی ہیں ان کو وہاں سے دوبارہ شاید بی جے پی ایک بار آج ماں سکتی ہے رتیا کے لیے حرصہ ہو رہی ہے ان کی رتیا ہمیں وہ پہلے لسناو لڑ چکی ہیں ویدان سبا کا تو تین سیٹیں ایسی ہیں رویندر تین سیٹیں ایسی ہیں پونڈری رانیا اور پرتلا پونڈری میں ویدپال ایڈوکیٹ تھے رانیا میں رام چندر کمبوز اور پرتلا میں سوہنلال جن کی زمانت جبت ہو گئی تھی یہ تیسرے نمبر پر رہے تھے اس میں کوئی دو رہے نہیں ہیں تینوں ایمیدوار بہت خستہ ستی تھی اب انڈری سے تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر بار وہاں سے نردلیے پرتیاشی جیتنے کا ایک چلنسہ بن گیا ہے تو اس بار بھی وہاں سے جو ہے رندیر گولن جو ہے وہ ویدائک ہیں اور دوسرے نمبر پر کونگریس کے ستویر بانہ تھے انہوں نے اٹھائیس ہزار ایک سو ووٹ لیے تھے جبکہ باجپا کے جو ایڈوکیٹ ویدپال ہیں وہ ماتر بیس ہزار نو سو نبیہ ووٹ ہی لے پائے تھے رانیا کی بات کریں رانیا کی بات کریں بندجی تو یہاں رام چندر کمبوز جو ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ رنجیت چوٹالا لیکن یہاں بیجے پی بہت فائدے میں ہے رانیا چیز پر کہ یہاں رنجیت چوٹالا بھی بیجے پی میں ہے اور جو دوسرے نمبر پر رہے کیا نام ہے گوپال کانڈا وہ بھی بیجے پی گئی کھیمے میں تو یہاں بیجے پی کو کل ملا کے ان تین سیٹوں میں سے رانیا ایک ایسی سیٹ ہے جو پھلال بیجے پی کے لیے سکت سنکیت دے رہی ہے ایک سیٹ یمنا نگر کی بھی ہے اس میں گنش آمداز جیتے تھے ماتر چوتو سو پسپن ووٹ سے ایک پرسنٹ یہاں جو انیلوں کے انیلوں کے جو فائر برانڈ نیتا ہے ابہ چوٹالا ان کے سم دی ہیں دلباگ سنگھ اور وہ دونوں چناؤں ملے لیکن اس میں بھی خاص بات کیا ہے پڑا جی دو ازار چودہ میں دلباگ سنگھ کو یہاں سے ہی کیا ہون ازار چار سو اٹھانویں ووٹ ملی دی اور دو ازار انیس میں جو پچھلا چناؤں گیا انہوں نے ووٹ اپنی قریب بارہ ازار ووٹ بڑھائی اور ترے سٹھ ازار تین سو ترانویں ووٹ انہیں آسل ہوئے اس کا مطلب کہیں نا کہیں ان کا جناہ دار یمنانگر میں بڑھا ہے حالانکہ جو باجبہ پرتیاشی ہیں گنشہ آمداز انہیں دو ازار چودہ میں انہ ستی ازار سات سو سیونٹی نائن تھاؤزنڈ سیون انڈڈ فورٹی تری ووٹ ملے تھے ان کی ووٹ کافی گٹی ہیں ان کی ووٹ قریب چودہ سے پندرہ ازار ووٹ گٹی ہیں اور ان کو چو سٹھ ازار آٹسو اٹھس ووٹ ملے تو یہاں جو ہے نا پندر جی یہاں کونگریس نگن نے ہائی سیٹ پر اور یہ دلباگ سنگھ کی اپنی محنت ہے ان کی اپنی چھوی ہے حالانکہ پیچھے جو ایک مقدمہ درج ہوا ان کے خلاف جو بعد میں ہائی پر ایک ویش ہوا وہ جی 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 وہ ایک چناؤں میں دیکھتے ہیں پبلک اس کو کس طریقے سے لیتی ہے وہ پوزیٹیو جائے گا ان کے پکش میں نیگٹیو جائے گا لیکن یہ جرور ہے کہ یہ سیٹ بی جے پی کے لیے جس طریقے سے دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس میں ڈاؤن فال آیا ہے دلباگ سنگھ کی ووٹ بڑی ہیں اور بی جے پی کی ووٹ گٹی ہیں تو وہ ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی ہے دو ہزار چوبیس کا چناؤں یومنہ نگر ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا چیترا ایک سیٹ اور بھی بڑا روچک ہے بڑکھل کی سیٹ سیمہ ترکھا منتری ہیں رجے منتری ہیں نیاب سنی سرکار میں وہ بھی مہتر ایک پوائنٹ نائن پرسنٹ ووٹ سے جیتی تھی ٹوٹل جو ووٹ کا مارزن تھا ان کا پچیس سو پینتالیس ووٹ یہاں اس سیٹ پر جو ہے کانگریس کے جو ویجے پرتاب سنگھ ہے وہ چھپن ازار پانچ ووٹ لے پائے تھے آپ اگر یہاں دیکھیں گے نا تو اس میں دو امیدوار دو امیدوار ایسے ہیں ایک تو ایک امیدوار آم آدمی پارٹی کے درمبیر بڑھانا انہوں نے نو ازار چار سو اکیسٹی ووٹ لیے تھے دو ازار چودہ میں اس سے پچھلے چناؤں میں ہم جاتے ہیں تو درمبیر بڑھانا نے بی ایس پی کی طرف سے چناؤں لڑا تھا اور سولہ ازار نو سو ننچاس ووٹ انہیں ملے تھے درمبیر بڑھانا کا اس کا مطلب خود کا اپنا ایک ووٹ بینک ایک وجود ہے اور وہ وجود کانگریس کے لیے یہاں پر کٹا ثابت ہوا لیکن جہاں تک بات ہے سیما ترکھا کی پنجی دو ازار چودہ میں سیما ترکھا کو ستر ازار دو سو اٹھارہ ووٹ ملے تھے جو دو ازار انہیس میں گھٹکر اٹھاون ازار پانسو پچاس رہ گئے اس کا مطلب وہ بھی وہ بھی ڈاؤن فال پہ ہیں اور بی جے پی کو ان کو ٹکٹ دینے سے پہلے ایک بار سوچنا ہوگا اگر ٹکٹ دی جاتی ہے دو بار کی اینٹی انکمبنسی ہے تو مجھے لگتا ہے یہاں پر کانگریس کا دعویٰ بھاجپا کے مقابلے جیادہ مجبوط رہ سکتا ہے پرمیندر ایک سیٹ اور بھی ہے ہوڈل کی بڑی چرسی سیٹ ہے جنگیس نایار جیتے تھے یہاں پر دو پوائنٹ آٹھ پرسنٹ جو ان کا مارزن تھا ٹوڈل تی تی سو ستہ سوٹ جی کانگریس کے جو پردیشات دیکش ہے پرنجی ادھے بان ان کو یہ فائدہ ہوا تو اس بار وہ پردیشات دیکش ہیں ان کے پاس بڑا ٹیگ ہے پردیشات دیکش کا اپ اندر اڑا کے خوب نزدیک ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں ان کو اس چناؤں میں باون ازار چار سو سن تاریس ووٹ ملے تھے جبکہ پچھلی بار دو ازار چودہ میں جب وہ ادھے بان نے چناؤں لڑا پچاس ہزار سات سو تیس ووٹ ملے تھے ملک دو ازار ووٹ پودے بان کے بڑے اس سیٹ پر جبکہ بات کریں یہاں سے جگدیش جو ایم ایل اے ہیں جی ان کو پچھپن ازار آٹسو چو سٹھ ووٹ ملے تھے جی اور دو ازار چودہ کی بات کریں تو انہیں وہ آئین ایل ڈی سے تھے اور انہیں 49,043 ووٹ ملے تھے جبکہ جو رامرتن باجپا کے امیدوار تھے انہیں 39,170 ووٹ ملے تھے ملک باجپا کا ووٹ بینک وہاں ڈبل ہوا ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن جو کانگریس ہے کانگریس کا ووٹ بھی بڑا ہے تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اگر یہ ایڈوانٹیج ملتا ہے پردیش ادیش کے ناتے انہیں جو مائلیج ملی ہے تو یہاں پر بھی اگر بی جے پی نے چہرہ نہیں بدلا تو بی جے پی یہ سیٹ بھی آر سکتی ہے ایک اور سیٹ ہے رتیا جس کے بارے میں آپ پہلے جرچہ کر رہے تھے لکشمن ناپا جیتے تھے یہاں سے 0.8 پیسدی گیپ سے تو 1216 ووٹ سے جیتے تھے اور اب مانا جا رہا ہے کہ سنیتا دگل وہاں امیدوار ہو سکتی ہیں لیکن جس طرح سے لوکشبہ سنواؤں میں کماری شیل جانے بڑھت بنائی ہے تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ سیٹ سنگٹ میں پھس سکتی ہے سیٹ پر بھی اگر آپ دیکھیں نا تو جے جے پی کی منجو بالا نے کونگریس کا کھیل خراب کر دیا تھا جو 29909 ووٹ ملے تھے تیسرے نمبر پر رہی تھی وہ جی تو اگر وہ نہیں ہوتی تو کونگریس کے جرنیل سنگھ شاید یہ سیٹ نکال پاتے تو ہو سکتا ہے اس بار جو ہے یہاں پر جو ہے بی جے پی ٹکٹ بدلے اور واپس کیا نام ہے سنیتا دوگل سانسد رہی ہیں ان پر داؤ کھیلے لیکن یہ سچا ہے کہ سلسہ جلے میں کماری شیل جا کے آنے کے بعد کونگریس کو ایک بوسٹ ملا ہے لوگ سبہ چناؤں کے اس بڑھت کے ساتھ کونگریس اگر چناؤں میں جائے گی تو انہیں نشیت طور پر لاپ ملے گا اور باجپا کے لیے وہاں سنگرش کڑا ہو رویندر ایک جو سب سے مین بات ہے مین بات اب یہ مانی جا رہی ہے کہ دوزار تو بیس کے ویدان سبہ چناؤں میں ججپا اپنے وضوط کے لیے لڑ رہی ہے اور دو انیس جیسا پچھتر پار کا نعرہ بھی نہیں ہوگا باجپا کے پاس کیونکہ اب پچھتر پار نہیں کہا جا سکتا تو یہ دو دوہری مار ہو جائے گی اس سے کیسے نپٹگی پارٹی بیجے پی کے لیے نشیت طور پر ایک چیلنج ہے اگر آپ لوگ سبہ چناؤں کی بات کریں دو ہی مہینے پہلے چناؤں ہوئے ہیں پچھے سمہی کو چناؤں ہوئے ہیں اور اس چناؤں میں بیجے پی چھیالیس سیٹوں پر آ رہی ہے چھیالیس ویدان سبہ سیٹوں پر پیچھے رہی ہے تو یہ ایک اپنے آپ میں ایک الارمنگ سائن ہے بیجے پی کے لیے دوسری بات جن اپن چودہ سیٹوں کی بات کر رہے ہیں تین پر تو انڈیپنڈنٹ بنے اور گیارہ پر بیجے پی بے حد نزدیک کی مقابلے میں جیتی ہے اور اس میں سمیہ کرن میں اگر آپ دیکھیں تو جے جے پی ایک بڑا فیکٹر رہا ہے جو آج بہت کمجور بے حد کمجور سکتی پہ ہے مجھے لگتا ہے لوگ سبہ چناؤں کی باتی جے جے پی کو کوئی سنجیونی ویدان سبہ چناؤں میں ملنے نہیں والی اور اگر حالات ایسے ہی رہے تو کونگریس کو نشت طور پر لاب ہوگا اور بھاجپا کو امیدوار بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنی رن نیتی بھی بدلنی پڑے گی اگر حالات جس طریقے سے لوگ سبہ چناؤں لڑا موڈی کے نام کا سہارا بھی اب بیجے پی کے پاس نہیں ہے لوگ سبہ چناؤں میں ایک بڑا ایڈوانٹیج بیجے پی کے پاس کیا تھا کی موڈی کو بنانا ہے موڈی کو پردان منتری بنانا ہے اب وہ نارا نہیں رہے گا چونکہ سیڈے نو سال کی جو انٹی انکمبنسی تھی اس کو لے کر منورلال جی دلی میں ارجا منتری بن بیٹھے ہیں نائب سینی کے لیے بھی اس انٹی انکمبنسی کو کاؤنٹر کرنا اور اپنے آپ کو پروو کرنا بہت بڑی چنوتی ہے اس چنوتی سے پاہر پانا صرف نائب سینی نے پورے کے پورے بھاجپا نیترتب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور ورکر جو اس لوگ سبہ چناؤں میں جو ہریانہ میں پانچ سیٹے ہارے ہیں اس کے بعد ورکر کو واپس بوسٹ دینا اور اتصا اور ارجا کے ساتھ واپس میدان میں اتارنا بھی نیترتب کے لیے جو ہے وہ یہ تو بلکل صحیح ہے کہ یہ چودہ سیٹے بھاجپا کے لیے سہج نہیں رہنے والی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹی یہاں چہرے بدلے رن نیتی بدلے یا اپنے دعوں پیس بھی بدلے یہاں دیکھنا روچک ہوگا کہ بھاجپا ان چودہ سیٹوں پر کیسے پار پاتی ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اس پر اپنی پرتی کیلیاں ضرور دیں آپ کی پرتی کیلیاں ہمارا مارگ لشن کرتی ہیں اگر پروگرام اچھا لگے لائک کریں شیئر کریں نمشکار